امریکہ میں ٹرامپ کا چل گیا ڈانلڈ ٹرامپ نے وائٹ ہاؤس فتح کر لیا صدر اوباما اور ہیلری کلنٹن کی مبارک بات پاکستان، برطانیہ، فرانس، روس، ایران، آسفریلیا، چین، جرمنی اور ترکی سمیت متعدد ممالک کے سربراہوں کے تہنیتی بیغامات پوری دنیا جان لیں امریکہ کا مفاد پہلی ترجی ہوگا رنگ نسل اور مذہب سے بالتر ہو کر پوری قوم کی بہتری کے لیے کام کروں گا صدر منتخب ہوتے ہی ڈانلڈ ٹرامپ نے پینترہ بدل لیا چودہ برس کی طویل ترین ایننگز کا خاتمہ ڈاکٹر اشرت العباد کی گورنر ہاؤس سے چھٹی جسٹس ریٹائر سعید زمہ صدیقی سندھ کے نئے گورنر مقرر بھارت کی ایل او سی پر جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف فرضی وادیہ نیلم کے شاہ کوٹ اور جوڑا سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ بھاری توپھانے کا بھی استعمال پاک فوج کی بھرپور جوابی کا روائی آپوریشن ضرب آسم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ملکی دفاع میں پاک فضائیہ کا قلیدی کردار ہے وزیراعظم نواز شریف کا جنگی مشکوں ہائی مارک دو ہزار سولہ کے معاہنے کے موقع پر جوانوں اور افسروں سے خطاب چیف فامی سٹاف جنرل راہل شریف کا پور ہیڈکورٹرز کراچی کا دورہ صدرن کمان کے زیر احتمام پرعظم جواب مشکوں کا جائزہ لیا کہتے ہیں کہ امن و امان کی بحالی تاگ سن میں آپریشن جاری رہے گا شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا 149 یوم ولادت آج عقیدت و احترام سے منائے گیا ملک بھر میں خصوصی تقریب اور سمینارز کا انقاط اور جالی شناختی کارٹ بنوانے کے جرم میں پاکستان سے بے دخل ہونے والی شربت بلد کابل پہنچ گئیں افغان سطر سے ملاقات اشرف غنی کہتے ہیں کہ تمام پناہ گزینوں کی واپسی تاگ افغانستان نامکمل ہے خابی تجزیوں دعوہ اور سرویس کو غلط ثابت کر کے امریکہ کے 45 صدر منتخب ہو گیا ڈانلڈ ٹرامپ نے 570 ووٹوں پر مشتمل الیکٹورل کالج میں 289 ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کی جموکریٹھاری فیلری کلنٹن 218 ووٹ حاصل کر پائیں آٹھ موبر کو امریکہ میں نئے صدر ایوائن نمائندگان سینٹ کی 34 نشستوں اور 12 ریاستوں کے گورنرس کے انتخاب کے لیے پولنگ شروع ہوئی تو سب کو انتہائی سخت مقابل کی توقع تھی ایک طرف انتہائی تجربہ کار میسیس ہلیری کلنٹن تھی تو دوسری طرف اپنی شولہ بیانی یا بعد زبانی کے لیے بدنام عرب پتی امید وارڈولنڈ ٹرامپ تھے جن کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں تھا نتائج آنا شروع ہوئے تو میسیس کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرامپ میں انتہائی کانٹے دار مقابلہ تھا لیکن اغاز میں ہی ڈونلڈ ٹرامپ کی برتری نظر آنا شروع ہوئی جو آخر تر بقرار رہی ستر سالہ ڈونلڈ ٹرامپ نے نہ صرف اپنی حریف کے مقابلے میں زیادہ پاپولرز ووٹ حاصل کیے بلکہ وہ الیکٹرال کالج میں بھی واضح اکسریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے فالوریڈا اوہائو اور شمالی کیرولینہ جیسی کلیدی ریاستوں میں بھی کامیابی نے ڈونلڈ ٹرامپ کے لیے وائٹ ہاؤس کا راستہ ہموار کر دیا اگزیکٹ پول کے مطابق ہلیری کلنٹن تمام طرح توقعات کے برعکس سیاہ فارم اور لاتینی ووٹرز کو راغب کرنے میں ناکام رہی اور سینتیس فیصد نوجوان ووٹرز نے بھی انہیں ووٹ نہیں دیا ٹرام وائٹ ہاؤس کا مقین بننے والے پہلے امریکی صدر ہوں گے جن کا کوئی سیاسی سفارتی فوجی یا سرکاری عدد پر کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی وہ ستر ورس کی عمر میں پہلی مدت سدارت کے لیے حلف اٹھانے والے امریکہ کے معمر ترین صدر بھی بن جائیں گے فیصل ساہی اے نیوز اسلام آباد امریکہ کے نو منتقب صدر جانلڈ ٹرامپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا بھر میں تنازعات کھڑے کرنے کے بجائے شراکتداری پر زور دیں گے اور امریکہ کو ایک بار پھر سب سے عظیم ملک بنایا جائے گا اپنی کامیابی پر حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے جانلڈ ٹرامپ نے کہا کہ آج ہر مذہب رنگ و نسل اور تیزیب سے تعلق رکھنے والے امریکی کے لیے تاریخی لمحہ ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خواب اور چیلنج بڑا نہیں ہوتا ان کی انتخابی مہم ایک تحریک تھی جانلڈ ٹرامپ نے اپنی حریف ہیلوری کلنٹن کو بھرپور غراج تحسین پیش کے اور کہا کہ وہ امریکہ کے لیے ان کے خدمات کی قدر کرتے ہیں ٹرامپ نے ملک میں نئی شارعہ ہیں ہسپتال اور انفراسٹرکچر کو مجموعی طور پر ترقی دینے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی اقدامات کی جائیں گے انتخابی مہم کے دوران اپنے خارجہ پالیسی کے اصولوں سے یوٹرن لیتے ہوئے ٹرامپ کا کہنا تھا کہ وہ ان سب ممالک سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے جو امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری کریں گے نہ کہ مقابلہ بازی ٹرامپ نے اپنے آن جہانے والدین بہن بھائیوں اہلیہ اور بچوں کے ساتھ پارٹی کے ارکان کا بھی شکریادہ کیا امریکہ کے نو مندخب صدر جانل ٹرامپ کو بے مثال کامیابی پر دنیا بھر سے مبارک بات کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں وزیراعظم نواز شریف نے نئے امریکی صدر کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا انتخاب امریکی عوام کی کامیابی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی عوام جمہوریت جمہور اقدار اور انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں بیجنگ میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے چینی دفتر خانجر کے ترجمان لوک کانگ نے توقع ظاہر کی کہ ڈانلڈ ٹرامپ کے دور اس صدارت میں دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر استوار ہوں گے آسٹریلیا کے وزیراعظم میلکم ٹرن بول نے کیامیرا میں نیوز کانفرنس کے دوران ڈانلڈ ٹرامپ کو مبارک بات دی اور کہا کہ آسٹریلیا سے بہتر اور اچھا امریکہ کا کوئی دوست اور اتحادی نہیں انتخابی مہم کے دوران ڈانلڈ ٹرامپ کی تنقید کا نشانہ بننے والے اتحاد نیٹو کے سربراہ جن سٹالٹن برگ نے بھی ٹرامپ کو مبارک بات دی برسلز میں نیوز کانفرنس کے دوران نیٹو کے سربراہ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرے ترک وزیراعظم بن علی الدرم نے توقع ظاہر کی ہے کہ ٹرامپ کی کامیابی سے ترکی اور امریکہ کے تعلقات گزشتہ دور کے مقابلے میں بہتر ہوں گے انکرہ میں پوجی اہدداروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ترکی دونوں مل کر دہشتگرڈی کا خاتمہ کر سکتے ہیں بولٹن میں یہاں شامل کرنے کے مزید خبریں آپ کو بتائیں ڈاکٹر عشرت العباد کی چودہ سالہ گورنر شب کا بلا خیر اختتام ہو گیا صدر ممنون حسین نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر جسٹس ریٹائٹ سعید زمان صدیقی کو سندھ کا نیا گورنر مقرر کر دیا ہے صدر ممنون حسین نے آج وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد سعید زمان صدیقی کی بطور گورنر تقرری کا نوٹفیکیشن جاری کیا سعید زمان صدیقی کل اپنے عوضے کا حلف اٹھائیں گے اس زمان میں حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوگی صدر ممنون حسین نئے گورنر سے حلف لیں گے ہر دھرم بھارتی فوج کی جانب سے لائن اف کنٹرولر ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف فرضیاں جاری ہیں بھارتی فوج کی جانب سے وادین علم کے شاہ کوٹ اور جوڑا سیکٹر میں بلا اشتیال فائرنگ جاری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کی جانب سے پہلی بار آٹلوری کا استعمال کیا گیا بھارتی فوج شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا رہی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کا روائی کی گئی دوسری جانب جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف فرضی پر بھارتی جپیٹی ہائی کمیشنہ کو آج ایک بار پھر دفتر خرچہ طلب کیا گیا پاکستانی حکام نے بھارتی جپیٹی ہائی کمیشنہ کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بھارت سی اسفائر کے معاہدے کی بارہا خلاف فرضی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ معاہدے پر عمل درامد یقینی بنا جائے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ آپریشن ضرب آس میں داشتگردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ملکی دفاع میں پاک فضائیہ بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے وزیراعظم نواز شریف آج مصف ایر بے سرگودہ پہنچے جہاں انہوں نے پاک فضائیہ کی جنگی مشقوں ہائی مارک دوہزار سولہ کا جائز علیہ وزیراعظم نے ائرمن سٹاف افسران اور جوانوں کی صلاحیتوں کو سراحتے ہوئے ہائی مارک مشقوں کی کامیابی پر مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب آس میں بھی پاک فضائیہ نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور شاہین پوری قوم کا فقر ہے اس سے قبل مصف ایر بے سامد پار ایر چیف مارشل سوہیلمان نے وزیراعظم نواز شریف کا استقبال کیا پاک فضائیہ کے دستے نے وزیراعظم کو گار اف آنا پیش کیا اس کے علاوہ جنگی دیاروں نے وزیراعظم کو سلامی بھی دی ہائی مارک مشقوں میں ایف سولہ جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سیون میراج دیارے حصہ لے رہے ہیں مشقوں کا مقصد پاک فضائیہ کے پیش آورانہ صلاحیتوں اور استعداقات میں اضافہ کرنا ہے آپ کو بتائیں کہ چیف اف آم سٹاف جنرل راہل شریف نے سیکیورٹی فوسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ امن و امان کی مکمل بحالی تاکسن بھر میں ٹاگیٹڈ آپریشن جاری رہے گا آرمی چیف جنرل راہل شریف نے آج کور ہیڈکوارٹس کراچی کا دورہ کیا اور صدرن کمانڈ کی مشقوں پرازم جواب کا معنی کیا انہوں نے آپریشنل تیاریوں اور جنگی استعداد اکار میں اضافے پر اتمنان کا اظہار کیا بعد ازا آرمی چیف جنرل راہل شریف کی زیرے سدارت کور ہیڈکوارٹس میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں کور کمانڈرز کراچی ڈی جی آئی ایس آئے ڈی جی ایم او اور ڈی جی ریجسن نے بھی شکت کی انہوں نے کراچی میں آپریشن تیز کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں اور سیکیورٹی فورز سوبائی حکومت سے تاون جاری رکھیں وزیراعظم نواز شریف نے وفاق کی تمام اکائیوں میں ترقی کے یقصہ مواقع کی فرامی کے آزم کا عیادہ کیا ہے وزیراعظم نواز شریف سے خیبر پختونخواہ کے سابق گورنر سردار مہتاب احمد نے ملاقات کی وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت بہامی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بنیادی ڈھانجے کی ترقی اور دوانائی کی شعبے میں خود انحساری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے میں لانٹھی ٹرین حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئے ٹرین کے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور کو حادثے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے وفاقی وزیراعظم قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کا اجلاس ہوا حادثے کے ابتدائے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرین کے ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور نے ریٹ سگنل کو نظر انداز کیا اور حادثے کے بعد دونوں چھلانگ لگا کر فرار ہو گئے رپورٹ میں اس عمر کی بھی نشاندہی کی گئی کہ حادثے کے بعد ٹرین کی رفتار بہت زیادہ تھی وفاقی وزیر ساہد رفیق کو آگاہ کیا گیا کہ لانٹھی ٹرین حادثے کے نتیجے میں ہونے والے مالی نقصان کا تخمینہ تیرہ کروڑ اوپے ہے